پولیس گرامین و پریجن کی سجکتہ سے ڈمولی خرد گاؤں میں ایک بڑی وارداد ہونے سے ٹل گئی شادی سماروں میں برطن ساف کرنے آئے ایک ویکتی نے سات سال کی بچی کو ٹوفی دیرانے کا لالچ دے کر اٹھا لیا پولیس و گرامینوں کی دیکھ آروپی بچی کو گاؤں سے ڈیرھ کلومیٹر دور پچیری جانے والی سڑک کے پاس چھوڑ کر فرار ہو گیا پولیس بچی کی دستائب کر آروپی کی تلاس میں جھٹ گئی گھٹنا کی سچنا پر اے ایس پی ڈاکٹر تیج پال سنگھ بھی موکے پر پہنچے تتا گھٹنا کی جانگری جھٹا کر آروپی کی تلاس میں پولیس ٹیم میں روانہ کی ڈی ایس پی بوہانا موکے چودری نے بتایا کہ گھاسی پورا کامٹ کی رہنے والی سات سال کی بچی اپنے ننیحال ڈمولی خرد میں موسی و ماما کی شادی میں آئی تھی لڑکی کی شادی کا سامارو چل رہا تھا پریجن بھات وی لگن لینے میں ویست تھے اسی دوران شادی میں برتن دھونے کیلئے آیا آروپی رتن بلائی بچی کو ٹوفی کا لالس دے کر اسے اٹھا لے گیا بچی گھر کے سامنے انہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی پریجن ویست تھے اس لئے بچی کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا کافی سمیں گجرنے کے بعد بچی جب گائے ملی تو پریجنوں نے گاؤں میں اسے تلاس کیا گاؤں والوں کو الٹ کر دیا گیا اور پولیس کو سچنا دی گئی پولیس پہ گرامین کی تد پرتہ دیکھ آروپی گھبرا گیا اور بچی کو ڈمولی سے ڈیڑھ کلومیٹر دور چھوڑ کر فرار ہو گیا آروپی نے بچی کو گاؤں کے باہر پچیری راستے پر چھوڑ دیا شام قریب چھے بجے پچیری کی طرف جانے والے راستے پر گاؤں کی ہی کچھ مہیلاؤں نے بچی کو روتے ہوئے دیکھا مہیلہ سمن نتیہ وسریتہ اسے اپنے گھر لے گئی پولیس بچی کو لے کر تھانے پہنچی بعد میں سنگھانہ کے اسپتال سے اس کا میڈیکل کروائے گیا بچی کے ساتھ کوئی جاتی نہیں ہونے پر اس کے ملنے پر پولیس اور پریجنوں نے راحت کی سانس لی ڈمولی خرد سے بچی کے گائپ ہونے کے بعد بچی کا فوٹو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا گیا اس میں کل دن میں پولیس کے پاس خبر ملی کہ گاؤں میں شادی میں کوئی برطن صاف کرنے والا یوک ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے چلا گیا بچی میسنگ تھی اور وہ یوک بھی وہاں سے میسنگ تھا اس آدھار پر یوک پر پرطم درشتیاں سک ہوا یوک کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا پتا چلا ہے کہ وہ اس طرح کے گباردات میں پہلے سامل رہا ہے اور اس میں سجا کٹ چکا ہے سوٹنا ملتے ہی تھانا سنگانا کی ٹیم اور برط بوہانا کی طرف سے ادنے تھانوں کی ٹیموں کے دورہ اس کے بچی کی بچی کے ملنے کے لیے پرہ پریاس کیے گئے اور ساتھ ہی گاؤں میں گاؤں والوں کے سیوک سے جو سادھی میں جو یوک آئے تھے ان لوگوں کو بھی موٹر سائیکل پہ اور یہ فوٹو دیکھے بچی کی فوٹو دیکھے ادھر ادھر بھیجا گیا گاؤں کے باہل جو رستے مکھی سڑک سے جڑتے ہیں ان سبی پر ایڈ بٹو پر جو کھلے اور سرسوں کے کھیت اور جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں ان سب جگہ سرج کی گئی اور اسی سرج کے دوران ہی پولیس کی موجودگی اور پولیس کی آواز آئی کے قرم جو ہیوک بچی کو لے کے جا رہا تھا ہاروپ ہیوک اس نے اس کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ بی بی توکٹ بچی کو چھوڑ کے چلا گیا بچی کی ملنے کے بعد پریزنوں کی اپسیتی میں بچی کا میڈیکل کروایا گیا اس میں اس کے ساتھ ریپ سمندی پیاس کی ہی بات سامنا ہی ہے کسی طریقے کا دوشکہ نہیں ہوا ہے لیکن انہی اتنا گمبیر معاملہ ہونے کے قرم سریمان ایڈیسن صاحب جن جنو یہاں پہ موقع پہ پہنچے ان کے نردیشہ نشار اور بچی کے پریزنوں دورہ پرافت ریپورٹ کے آدھار پر روپی کے خلاف تین سو تریشٹ اوکسو میں مقدمہ درج ہوئے جس میں آروپی کی آروپی برمت کی گلی پریازہ رہی ہے